سرکاری مجدوروں ان مجدوروں کی بیعت ہے باستہ میں ٹھیک اس کے بپرید ہے ایسا ہی کچھ ماملہ منگیر کے سگرامپور پڑھن کے سریپور گاؤں کا ہے ایسے ہی تین تھکے ہارے پروازی مجدور پہنچتے ہیں یا تین یوبک منوج یادب نند کمار یادب ایوام بمبم یادب ہے جو سریپور گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں ان کے آتے ہی گاؤں کے بہاری چھوڑ پر گرامینوں کی بھیر جمع ہو جاتی ہے گرامینوں نے ان لوگوں کو گاؤں میں گھسنے سے منع کرتے ہوئے کروٹائن سنٹر جانے کے سلا دیتے ہوئے تین یوبک گرامینوں کی بات سے سہمت ہو کر کر کروٹائن سنٹر جانے کو تیار ہے وہیں گرامینوں دورہ پڑھ کر نپکاس پداد ہی کاری کو سوچنا دیے جانے کے باوجود بھی وہاں کوئی نہیں پہنچتے ہیں ان یوبکوں نے بتایا کہ عرصی تنگیز سے لاچار ہو کر وہ ایک کام کی تلاس میں ہریانہ گئے تھے وہاں ایک کار کھانے میں دینک مجدور کے روپ میں کائی کرنا شروع ہی کیا تھا کہ دیس میں لاک ڈاؤن گھوست کر دیا گیا سرکار دورہ سپیسٹر شہرمیک ٹرین سے واپس لانے کی بیوستہ کہ بادثنی وار ٹرین سے کریار تک لائے گئے وہاں سے بس دورہ بھاگلپورہ بھاگلپور سے منگیر بھیجا گیا منگیر سے الگ بس پر اکتس لوگوں کو بٹھا کر دھرارہ بڑیارپور کھڑپور تارہ پور تک لا کر چھوڑا گیا پروازی مجدوروں نے بتایا کہ ان لوگوں کو راستے میں ماتر ایک جگہ آسنسل میں کھانا دیا گیا اس کے بعد سے کہیں پانی تک پینے کو نہیں دیا گیا تارہ پور میں بس سے اتار کر کہا دیا گیا کہ تین لوگوں کو لے کر بس نہیں جائے گی وہ لوگ تارہ پور تھانا پہنچے وہاں بھی کوئی بیوستہ نہ ہوئی لاچار پیدل چل کر گاؤں سریپور پہنچے تارہ پور سے سگرامپور آنے کے کرم میں رامپور کے پاس سگرامپور پولیس کی گاری ملی ان کے دورہ سلا دی گئی کہ سرکاری اسپتال چلے جاؤ وہاں جانچ کے بعد گھر چلے جانا سرکاری اسپتال میں صبح کوئی نہیں تھا بھوک کافی تیج لگی تھی گھر قریب جان گاؤں چلے آئیں یہاں بھی سرکاری بیوستہ کی بدحالی سے جوج رہی ہے موسیقی